اوپر سے ٹھیک ہے دوستو یہ الیکٹروڈ اس کے اندر یہ گلاس کا کنٹینر ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ہم نے جو ہے کہ الیکٹروڈ کا جو درمیانی فاصلہ ہے وہ سیلیکٹ کیا ہوا ہے 2.5 میلی میٹر پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں ایک بار پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں سٹریم آف نولیج چینل پر ایک نیو لیکچر کے ساتھ تو دوستو آج ہم لیکچر نمبر چونتیس میں ٹراس فارمر آئل کے بی ڈی وی ٹیسٹ کے بارے میں بات کریں گے کہ ٹراس فارمر آئل کا بی ڈی وی ٹیسٹ کیا چیز ہوتی ہے اور اسے کیوں پرفارم کیا جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو بی ڈی وی کا مطلب ہوتا ہے بریک ڈاؤن وولٹیج ٹیسٹ مطلب کہ ٹراس فارمر آئل کا ایسا ٹیسٹ جس میں ٹراس فارمر آئل کو چیک کیا جاتا ہے کہ یہ بغیر خراب ہوئے زیادہ سے زیادہ کتنے وولٹیج برداشت کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو دوستو یہ ٹراس فارمر آئل کا بی ڈی وی ٹیسٹ کہلاتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے نمبر پر جو چیز ہے دوستو وہ ہے آئل بی ڈی وی ٹیسٹر مشین ٹھیک ہے دوستو اس مشین کی جو انپوٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے دو سو بیس وولٹیج مطلب کہ دو سو بیس وولٹیج سپلائی پر چلتی ہے ٹھیک ہے دو سو بیس وولٹ سپلائی انپوٹ میں لیتی ہے اور جو آؤٹپوٹ ہمیں مطلب کہ ریزلٹ جو ہمیں شو کرواتی ہے وہ کے وی اے میں شو کرواتی ہے یعنی کہ اس کی آؤٹپوٹ کے وی اے میں ہوتی ہے دوستو اس سے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم اس کے کور کو کھولتے ہیں اور اس کے اندر ایک گلاس کا کنٹینر ہوتا ہے ٹھیک ہے گلاس کا جو کنٹینر ہوتا ہے اس کے اندر دو الیکٹروڈ لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے الیکٹروڈ سسٹم ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے دوستو مطلب کہ میں آپ کو ایک بالکل ڈائیگرام کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک مشین ہے ٹھیک ہے اس کی انپوٹ جو ہے انپوٹ دوستو بیس ہے دوستو دوستو بیس وولٹ ٹھیک ہے اور جو یہ ہمیں ریزلٹ شو کروائے گی نا دوستو وہ ہمیں کی وی اے میں شو کروائے گی یہ دیکھیں دوستو کی وی اے میں شو کروائے گی ٹھیک ہے تو اس مشین کے اندر ایک گلاس کا کنٹینر ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب کہ یہ ہمارے پاس گلاس کا کنٹینر ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر دو الیکٹروڈ لگے ہوتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے دوستو اور ان دو الیکٹروڈ کا جو درمیانی فاصلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 2.5 میلی میٹر دوستو اس الیکٹروڈ گلاس کے اس کنٹینر کو ہم یعنی کہ اچھے طریقے سے گرم آئل کے ساتھ ساف کرتے ہیں مطلب کہ دھو لیتے ہیں ایک سے دو دفعہ ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو ہم اسے جو ہے ٹراس فارمر آئل سے فل بھر دیتے ہیں اس الیکٹروڈ کو ٹھیک ہے اس الیکٹروڈ کو ہم اچھے طریقے سے دھو کے گلاس کنٹینر کو جو ہے بھر دیتے ہیں ٹراس فارمر آئل سے ٹھیک ہے اس کے اندر الیکٹروڈ سسٹم ہوتا ہے یہ گلاس کا کنٹینر ہوتا ہے ٹھیک ہے گلاس کنٹینر گلاس کنٹینر ٹھیک ہے دوستو تو اسے ہم آئل سے بھر دیں گے بھرنے کے بعد کیا کریں گے دوستو اس ماشین کے اندر ایک ٹراس فارمر وائنڈنگ ہوتی ہے مطلب کہ اس طریقے کار کی ٹھیک ہے یہ ٹراس فارمر وائنڈنگ ہے ٹھیک ہے یہ دو جو ٹرمینل ہے ان کے اوپر ہم یہ جو گلاس کا کنٹینر ہے اس کے جو الیکٹروڈ ہوتے ہیں ان کو ہم ان دونوں وائنڈنگ جو ہیں دونوں ٹرمینل ہیں ٹراس فارمر کی ایک وائنڈنگ ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر اس گلاس کے کنٹینر کو ہم رکھ دیں گے اچھے طریقے سے رکھنے کے بعد دوستو ہم جو ہے اس کے کور کو ڈھانپ دیتے ہیں بند کر دیتے ہیں بند کرنے کے بعد دوستو ہم نے کیا کرنا ہے آئیل بی ڈی وی ٹیسٹل جو مشین ہے اس کو یعنی کہ آن کرنا ہے اس کی سپلائی کو ٹھیک ہے بٹن سے آن کرنا ہے آن کرنے کے بعد دوستو ہم نے ہم اپنا ٹیسٹ جو ہے وہ سٹارٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے جب ہمارا ٹیسٹ سٹارٹ ہوگا تو دوستو ٹیسٹ سٹارٹ ہونے کے بعد چند سیکنڈ بعد جو ہے آئل کے یعنی کہ اس آئل سے بھرے ہوئے گلاس کے کنٹینر کے اندر ایک سپارکنگ ہوتی ہے مطلب کہ شارٹ سرکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک چنگاری ٹائپ جو ہے آگ لگتی ہے ٹھیک ہے دونو الیکٹروڈز کے درمیان میں جب وہ شارٹ سرکٹ واقعہ ہوتا ہے تو دوستو ہمارا جو ہے ٹیسٹ رک جاتا ہے اسی جگہ پہ ٹھیک ہے جب وہ ٹیسٹ رک جاتا ہے تو ہم پھر مشین کو دیکھتے ہیں یہاں جو آئل بی ڈی وی ٹیسٹر مشین ہے اس کی سکرین پر ہمیں کی وی اے میں ریٹنگ شو ہو جاتی ہے فرض کریں کہ ہمارا آئل جو ہے چالیس کی وی اے پہ بریک ڈاؤن ہوا ہے ٹھیک ہے تو دوستو یہ ہمارے آئل کی ٹرانسفارمر آئل کی جو بی ڈی وی والی ہوگی وہ چالیس کیوئے ہوگی ٹھیک ہے دوستو اور اس کے علاوہ دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ عائل کی جو ہے ایک لیمٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے بی ڈی وی والیو کی ایک لیمٹ ہوتی ہے ایک declined ہوتی ہے ٹھیک ہے پھرک نے کہاji اس کی BDV ویلیو ہونی چاہیے 35 کے لئے минимم جو ویلیو ہے 35 کے لئے ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو اگر ہمارے آئیل کی 35 کے لئے سے جتنی اوپر ویلیو آئے گی اتنے ہمارے آئیل کی جو ہے BDV ویلیو بہتر ہے یعنی کہ اتنا ہمارا آئل زیادہ دیرفہ اور زیادہ چلنے والا ہے استعمال ہونے والا ہے ٹھیک ہے اور اگر 35 کے لئے سے کم BDV ویلیو آئے گی تو ہمارا SenS Dual اور آئل جو ہے وہ فیل ہے ٹھیک ہے پھر اس کے ہمیں اور مزید ٹیسٹ وغیرہ کروانے پڑتے ہیں یا فیلٹریشن وغیرہ کروانی پڑتی ہے تب جا کے وہ پاس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر پینتی سے کم ہیں فیل ہے ہمارا آئل اور اگر پینتیس کے لیے سے زیادہ بی ڈی وی 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 آتی ہے ٹھیک ہے تو پاس ہے دوستو ہمارا ٹراس فارمر آئل تو دوستو یہ تھا ہمارا ٹراس فارمر آئل کا بی ڈی وی ٹیسٹ پرفارم کرنے کا لیکچر ٹھیک ہے تو اس میں میں نے پوائنٹ ٹو پوائنٹ اور نمبر وائز ہر چیز بتائی ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں آپ پہ لکھا ہوا ہے اسی لیے تاکہ آپ کو آسانی ہو ٹھیک ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس لیکچر کی بہتر اور اچھے انداز میں سمجھ آئی ہوگی تو دوستو اب میں یہی لیکچر آپ کو پریکٹیکلی پرفارم کر کے دکھاتا ہوں کہ اسے پریکٹیکلی کس طرح سے پرفارم کیا جاتا ہے تو دوستو چلتے ہیں ٹراس فارمر پلیٹ فارم پر اور وہاں پہ ہم بی ڈی وی ٹیسٹ جو ہے اسے پرفارم کرتے ہیں تو دوستو یہ ہے وہ بی ڈی وی وولٹیج یعنی کہ ٹیسٹر ماشین جو کہ آئل کا بی ڈی وی ٹیسٹ جسے پرفارم کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جسے ہم بریک ڈاون وولٹیج ٹیسٹر بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو میں آپ کو بتا ہوں گا کہ کس طریقے سے اس ٹیسٹ کو پرفارم کیا جاتا ہے سب سے پہلے دوستو ہم نے اس کے کور کو کھول لینا اوپر سے ٹھیک ہے دوستو یہ الیکٹروڈ سٹن اس کے اندر یہ گلاس کا کنٹینر ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ہم نے جو ہے کہ الیکٹروڈ کا جو درمیانی فاصلہ ہے وہ سلیکٹ کیا ہوا ہے ٹو پوائنٹ فائی میلی میٹر پہ ٹھیک ہے اب ہم اسے باہر نکالیں گے اور اسے تھوڑا سا ساف کریں گے ٹھیک ہے گرم آئل سے تھوڑا سا دھولیں گے اسے ٹھیک ہے ایسے اچھے طریقے سے ساف کرنے کے بعد ہم اسے اس طرح سے ہم جو ہے کہ آئل سے فل بھر دیں گے ٹھیک ہے تقریباً اتنا بھرنے کے بعد ہم اسے اس جگہ پہ اچھے طریقے سے رکھ دیں گے رکھنے کے بعد دوستو اسے ہم اوپر سے کور کر دیں گے کور کرنے کے بعد دوستو یہ جو مشین ہے ہماری یہ دو سو بیس وولٹ یعنی کہ اس کی انپٹ سپلائی ہے جس پہ چلتی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اس سائٹ سے اس کا جو ہے سوچ لگا دیا ہے گوڑ میں اور یہاں سے ہم اسے آن کریں گے ٹھیک ہے آن کرنے کے بعد دوستو یہ مشین آپ کے سامنے چل چکی ہے اسے اب ہم سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ میں سٹارٹ کا جو ہے بٹن دباتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ دوبارہ یہ آپ کے سامنے اس کی جو ہے آئل ٹیسٹنگ شروع ہو چکی ہے اس کی جو ہے کہ پانچ ویلیوز آتی ہیں اس کا پہلا ٹیسٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اسے دیکھتے جانا آپ کے کہاں پہ جا کے بریک ہوتی ہے دیکھیں شارٹ سرکٹ ہوا اس کے بعد اس کا دوسرا ٹیسٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے دوستو دیکھنا الیکٹروڈ کے درمیان میں جو ہے ایک شارٹ سرکٹ واقع ہوتا ہے جہاں پہ آئل آئل بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے اب اس سے اگلی جو ہے ویلیو وہ ہم شروع کریں گے تو وہ دیکھیں اب آپ دو اس کی ریڈنگ آ چکی ہیں سامنے اس کے بعد دوستو یہ تیسری جو ریڈنگ ہے وہ آپ کے سامنے شو ہو چکی ہے ٹھیک ہے تیسرا ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے کتنے کیویے پہ بریک ڈاؤن ہوگا یہ آپ کے سامنے دوستو یہ دیکھیں ٹھیک ہے کتنے کیویے پہ ہوا اس کے بعد اس کی جو ہے ہم چوتھی ویلیو جو ہے وہ لیں گے وہ چوتھا ٹیسٹ سٹارٹ کریں گے کہ یہ کتنے پہ بریک ڈاؤن ہوگا تو دوستو یہ بھی آپ کے سامنے سٹارٹ ہو چکا ہے دیکھتے جائیے کہ کتنے کیویے پہ بریک ڈاؤن ہوگا یہ دیکھیں دوستو شارٹ سرکٹ ہوا اور اب پانچوہ جو ٹیسٹ ہے وہ ہم یہاں سے شروع کریں گے اس کی جو آخری ویلیو وہ آپ کے سامنے آ جائے گی یہ شروع ہو چکا ہے دوستو الیکٹروڈ کے درمیان میں پھر سے شارٹ سرکٹ ہوگا اور اس کی جو ویلیو ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گی یہ دیکھیں دوستو شارٹ سرکٹ ہوا اور اس کی پانچوہ ویلیوز ہمارے سامنے آ چکی ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو یہاں سے قریب کر کے دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کی جو ہے یہ ویلیوز ہیں تو دوستو یہ آپ کے سامنے اس کے پانچوہ ٹیسٹ ہیں جو سامنے آ چکے ہیں یہ اس کی پہلی ویلیو ہے 42.5 کےوی دوسری ویلیو 49.8 کےوی تیسری ویلیو 38.7 کےوی چوتھی ویلیو جو ہے وہ ہے 49.4 کےوی اور پانچوہ ویلیو جو ہے وہ ہے 42.0 یعنی کہ 42 کےوی ٹھیک ہے تو دوستو یہ تھا آئل کا بی وی ڈی ٹیسٹ کہ کس طریقے سے اسے پرفارم کیا جاتا ہے وہ میں نے آپ کو یہاں پہ کر کے دکھایا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو کی بہت اچھے طریقے سے سمجھ جائی ہوگی اب دیجئے مجھے اجازت انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے لیکچر کے ساتھ اللہ حافظ